اسلام علیکم فرنگز کیا حال ہیں آپ سب کے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور آج جو ہے میں یہ ویڈیو بہت ٹائم کے بعد اپلوڈ کر رہی ہوں ایک ہفتہ پہلے کی ویسے یہ ویڈیو ہے یہاں پہ ہم لوگ بہن اور بچوں کو جو ہے سی آف کرنے کے لیے سٹیشن گئے تھے لاہور ریلوی سٹیشن پہ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت جو ہے انہوں نے ریلوی سٹیشن بنا دیا ہے اوپر بلیو لائٹنگ اور ساتھ میں بہت سفائی پہلے بھی اچھا ہی تھا لیکن اتنا اچھا نہیں تھا جتنا اب ہو گیا اور پینٹ وینٹ کروایا ہے انہوں نے سارا ویٹنگ روم کا اور ایک چیز جو ہے وہ مجھے بہت اچھی لگی جو انہوں نے سوکٹس جو ہیں وہ لگا دی ہیں تو پہلے ویٹنگ روم میں تو تھے لیکن وہ بھی لاک ہی ہوتے تھے سوکٹس نا تو اب جو ہیں انہوں نے اوپن سوکٹس لگا دی ہیں تو یہاں پہ ازان جو ہیں وہ اپنے لیے ویڈیوز جو ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کر رہے تھے تاکہ سفر میں جو ہیں وہ ویڈیوز دیکھتے ہوئے جائیں اور باقی بس بہت اداسی تھی بہت زیادہ تب اداس تھے روتے ہوئے بس ٹیشن پہ ہم لوگ پہنچے ہیں کہ ظاہری سی بات ہے بچے اور بہن آئے ہوئے تھے تو بہت ہی دل لگا ہوا تھا یہاں پہ ازان نے اپنا فون جو ہے میرے ہاتھ میں دیا ہوا تھا چارجنگ پہ لگا کر کہ میں کھڑی ہو جو وہاں پہ اور یہ پاس ہی جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے وہیں پر جو ہے وہ سوکٹ لگا ہوا تھا اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ رش ہونے لگ گیا تھا کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم سے پہلے آ گئے تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے رستے میں ٹرافک وغیرہ بھی ہوتا ہے ہمارے گھر کے سٹیشن تھوڑا دور بھی ہے اور یہ جی بس بچوں کے جو ہیں سنیکس وغیرہ اور یہاں پہ ہمیں بہت رو رہی ہیں ان کا دل ظاہری بات ہے بہت چھوٹا ہے اور بچے بھی بس اداس تھے رو رہے تھے اور یہ دیکھیں اس سوکٹ کی میں بات کر رہی ہوں تو یہ ازان کا فون جو ہے وہ لگا ہوا ہے چارجنگ پہ اور بس میں بچوں کے ساتھ پکچر بنواری تھی اور مجھے نہیں پتا چلا کہ ہسین نے جو ہے وہ ویڈیو بنا لی میں اس کے ساتھ جو ہے میں اسے کہہ رہی تھی کہ پکچر بناؤ بچوں کے ساتھ میری تو اس نے میری ویڈیو ہی بنا لی اور یہاں پہ زوہ جو ہے وہ بھی رو رہی تھی اور بڑا دل لگا ہوا تھا بچوں کے ساتھ فیملی ہماری کمپلیٹ ہوئی تھی بس اداسی اس لیے زیادہ ہے کہ بس اکیلے اکیلے سے ہو گئے ہیں پھر سے اور بچے بھی بہت ہی زیادہ پیار کرتے ہیں ویسے تو ہر ٹائم ہم ویڈیو کال پہ جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں لیکن ظاہری بات ہے پاس جو ہوں وہ اور بات ہوتی ہے اور یہ جو ہے دونوں بہت زیادہ اداس ہو رہے تھے چھوٹے جو ہے اس بچہ سے ازان بھی رو رہا تھا لیکن وہ ذرا بڑا ہے تو اس نے زیادہ ایکسپریس نہیں کیا لیکن اس کا جو ہے نا جب وہ ٹرین چلی ہے تو اس کا دل جو ہے بس ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت ہی جائے گا تو بہت ہی زیادہ رونے لگ گیا وہ اور باجی نے بتایا ٹرین اس نے کچھ کھایا بھی نہیں کچھ نہیں پیا اور یہ دیکھیں زوہ بھی رو رہی ہے یہاں پر اور سب بچے جو ہیں وہ چھپ کر کے بس خموشی سے کھڑے تھے اداس اداس سے اور یہی کہتے جا رہے تھے آپ بھی ساتھ چلیں آپ بھی ساتھ چلیں اور اپنی ممہ سے کہہ رہے تھے اتنی جلدی ٹکٹس کروالیں تو ماشاء اللہ تو ویسے باجی پورا ایک مہینہ رہی ہے لیکن آپ کو پتا ہے پھر ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا اور یہ جی ٹرین آگئی ہے ان کی خیر سے جس میں انہوں نے کراچی جانا ہے اور شکر اللہ کا ٹائم پہ ٹرین آگئی تھی اور تین بجے کا ٹائم تھا اب یہ ہم اندر آکے ان کو سارا سمان وکرہ سیٹ کیا انہوں نے اور اب جو ہے سب بیٹھ کے اپنی اپنی سیٹوں پہ اور ازان ابھی باہری ولی سائٹ پہ بیٹھا کیونکہ اس سے پتا تھا ابھی میں نیچے پھر اتروں گا اور یہ امی ہم لوگ نیچے اتر گئے کیونکہ ہورن بچ گیا تھا اور ازان کم کہہ رہے تھے جاؤ اندر وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ ٹرین چلے تو پھر میں چلوں گا اور یہ جی خیر سے ٹرین چل پڑی اور وہ لوگ چلے گئے روتے ہوئے بس ہم بھی اداس تو خیر سے پہنچیں آمین تو بہت ہی مزہ آیا بچوں کے ساتھ ٹائم کا بس پتہ ہی نہیں چلا بہت زیادہ مزے میں رہے ہم لوگ اور واپس بس آئے تو رکشے میں میں بہن اور امی بس اداس روتے روتے اور پھر آ کر جو ہے گھر پہ ہم لوگ سو گئے بس بہت ہی عجیب سا فیل ہو رہا تھا گھر بلکل سناٹا سنسان تو چلے فرینڈس یہ تھی میری ویڈیو جو بہن اور بچوں کے ساتھ تھی اب خیر سے دوبارہ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ اور پھر نئی ویڈیوز بنائیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ